حاجی بابا ریاض حسین شاہ صاحب آف رتو وال اور انہوں دے بعد کاریل کا سائے جناب زاکر عدا حسین مہاجر آف کوٹت دو انشاءاللہ خدا فرمیسا مون جناب دے سامنے خان تکی عباس قیامت آف مدفرگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولیے کالوجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا لہے والا آبائی فی ہاں زی ساتھ و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ حتیٰ تُس کے نحو و رزاقاتون و تومتیہو فی ہاں تبیلا الہی سنجمن و دندگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو بیمار شفاء کلی عطا فرما مؤمن مخصوصہ بیمار مالک زندگی دراز فرما صحت عطا فرما جو پریشان حال پریشانی اندور فرما جڑے مرہومین اس خان وعدد دنیا چلے گئے مالکنہ دردرجات اُلند فرما یوسف سیدہ ولی الاسر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین سرینکھن و امام زمان دی زیارت دے قابل بنا عملا سیرتا سورتا مام دی زیارت دے قابل بنا مرہومین دے درجات بلند فرما یا رب محمد و آل محمد سلیلہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بلند صلوات اللہ سلیلہ محمد آوزو بلہ من زیدان رب محمد و آل محمد بسم اللہ رحمن رحیم سلام رحیم محمد محمد اللہ لِلہ لذین مرآ قلوب بنا بلائیت یا محمد 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 ملونین بشمار اما بعد فقط کاللہ تمارک و تعالی فی کلام المجید والفرکان اللہ حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد صلوات مالک کون مکان تمام سعدات و مومنین اس مقام تے تورا یا منظور فرمائے اجازت ہے نا میں اپنا بیان شروع کروں قرآن مجید قیامت دی صبح تک زندہ موجز ایک سطر پیش کرنا لگا کی نا چہے رہے تھے بابا جی رونک دے آسار میں کوئی ظاہر نہیں تھے فقرہ دی نگری ہے سخی دی نگری ہے علی والا سطر پہ نہ بولے پھر وہ مجلس اچھ نہیں تریہتر فرکہ ہے رسول دے فرمان مطابق بہتر دوز کی ہے ایک جنتی ایک سوال ہے جھامر شریف ہے چوی محرم الہنام ہے سانلو ازار اٹھار ہے میں نتیجے تک سفر کرنا چاہنا میں ہاتھ بیکھنا چاہنا جڑے ستر تھے نہیں اٹھتا بہتر جو دوز کی ہے تے ہیک جنتی ہے قرآن ہیک کے سوال پیدا ہوں دے یا بہتر قرآن تو ہدایت گھندا نہیں پیا یا قرآن ہدایت نہیں پیا دے دا نہیں جڑے پریشان بیٹھے ہو مجلس پریشان ہوں ماندہ نام نہیں مجلس ذکر حسین سلامیں ڈیڑے بول پہو پہی قرآن مجید یا تا ہدایت پہی تے ہتر فرق ہے یا قرآن ہدایت دے نہیں رہے یا زمانہ قرآن تو ہدایت لے نہیں رہے اگر تو شیعان علی دا مسلمہ کی دا کچھ بندے بدنامی دے چکر ہے چاہنا علی والے انو بدنام کرن دے چاہزے چھے سادہ عقید ہے ایمان اصول دین سارے پنجن فرو دین سارے دائے بولو اول توحید یہ توحید اگر خالشتن لپنی ہے تو صرف چودہ دی دہلی سے نہیں جڑے چپ بیٹھے ہو تو ساں پوچھنی تے تا نہیں ہے یہ جنہاں سیر نہیں ہلایا یہ جنہاں چیریں تیرونک نہیں آئی افسوس لگ دائے پھر بندہ ستر آکھے بولو بھائی توارے تنازے توارے یہ چپکلے وہ توارے اپنے نہ لے لیکن میں ذکر توارے حوالے ستر پہ کر دا ایک قبر امام حسین دی شبیہ دوخ لگ سی جڑا بندہ عزمت توحید سون کے پھر نہ بولے توحید لپنی ہے خالے ستن تو دہلیز چوڑا دیئے اللہ آہ دے محصوم دے سامنے بندہ آگیا ہے بولو نوجوانوں توارے بستے ستر پہ آگیا ہے مولا دے سامنے بھائی جنگ بندے آکے پچھا ساکے مولا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آگا چاچر جی انکل جی میرے علی پاس ہے بندہ پچھدہ پہ ہے ممبرِ کوفہ ہے صحیح علی بادشاہ ممبرِ کوفہ تے تشریف فرمائے عزمت کے اللہ ہے تو نظر آمنا چاہید ہے سرکار نے دلیل نال جواب دیتا سرکار فرمائے سور ویدی طرف آبا جی ویک کوئی ایک منٹی نہیں گزرے اکھی چپانی مولا فرمائے ویک نا عزمت کے مولا اکھی چپانی آگیا ہے چندھا گئی ہیں کائنات حسن سمت کے میرے علی دے چیرے تو ظاہر ہویا سرکار فرمائے جسے مخلوق کا نور برداشت نہ ہو وہ نور کے خالے کو کیسے دیکھ سکتی ہے سلام 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 اچھا اچھا ملک حیدری ایک دور میرے آبا بین جنہا آج جان لوتف نہیں آیا میں نو کر جی میں نو کر سرکار فرمائے سورج وہ سورج اکھی چپانی آگیا سرکار فرمائے مخلوق دا نور برداشت نہیں پیا کر سک دیا کیا بات نور دے خالے کوئی میں بیک سا یہ وہ ہر جہاں ہے خالشاں تو ہی اچھا چلو سلام سارے ان سلام علی والے ہو چونکہ مد دیکھ کسی چہرے کو حکارت کی نظر سے ہر چہرے مومن پہ نام علی لکھا ہے ستر چھویں بادشاہ مسنا دے علم تے تشریف فرمائے دو ہزار کائنات واحد پر چھویں بادشاہ دا جنازہ ہے سلی اللہ محمد اب ہاتھ کھول لے تُسا نوجوان بن لیو تو پھر تو کمال لیو پھر پڑھ لے آپ پھر سمجھو آج جالی کافی ہو گئی یہ تُسا نوجوان تو بنو جو میں چونکہ تُسا میرے زور بازو بزرگ تھا میرے بزرگن چونکہ انہا میرے بزرگن ہی سنے انہا کل دعا واسدے نوجوان واسدے داد دی شتہ رہے میرے مالک پہ فرمائے مزنا دے لیو تیرہ لکھ بندہ ہے تیرہ امام دے جنازے سے چودہ ستارے لکھا پہ ہے تیرہ لکھ بندہ آج دے دور چھ لکھو ونے بندے نہیں جلین دے بھئی جہاز دے دورے شارد خان چھ مئیت رکھ سکدے بولو وسائل لیکن آج تو سنیا پہلے تیرہ لکھ بندہ ہر مکتب فکر دا بندہ تیرہ امام دے جنازے سے چونکہ زمانے نے پتا آئی جو دے جنازے چھ نمنیتا علم دی خیرات لئیتا جا فرس آدیب تو سلام بندے امام دے جنازے سرکار مسنا دے علم تے تشریف فرمائے تقییہ دے ٹیک لائیے دو ہزار بندہ توڑے امام دے در سے کنو دو دے دو ہزار بندہ شیعہ کتنے کوئی اٹھ نو دا بندے باقی سان یہ نہیں جو مسلمان دے فرقیاں دے یہودی امام دے در سے موجود نصرانی بھی امام دے در سے ایک بڑی پیاری سطر طورے حوالے کرنے لگ امام دے در سے موجود ایک بہت بڑا اس دور دہ دہری آگے امام دے میں فلج دہری جنازے اللہ نمان دے وہ دن اللہ کوئی نہیں کائنات مختلف مادے مادے کروٹ مختلف ملے دے کروٹ بدلی تو ایک کائنات خالق ہو گئی اللہ ہے ہی کوئی نہیں کشمیر دے دھیر سارے ہیں تو انہاں کھئی نہیں دے کل منوان نہ کوئی مولوی سگدہ ہے نہ کوئی خطیب سگدہ ہے نہ کوئی ذاکر وہ دلیل ہیں یہ سیئے دیمی کیاس ایسا کرنا چونکہ سارے بزہ بچ کیاس آرام ہے گھبرا گئے ہو جیڑے چھوٹ بیٹھے ہو میں چھوڑ گئے نہ سکتا مسائب میں کوئی گھنٹے دے یہ آن دائی لیکن اے ستریں یارز کرنی ہیں پونی چونکہ علی والے موجود نام ابو شاکر دیسانی دال یہ سواد الف نوم یہ دیسانی انڈا چاہے گا تے محفل امام میں چھ پہنچ گئے اب بھائی ورنیو زندگی بھائی جو محفل چونکہ اتنا وقت نہیں آنا فضول بات آنا تو وقت آئی نہیں امام دی محفل اج پہنچیا انڈا ہاتھ اچ امام تکیہ دی چیک لاکے دو ہزار بندے نو سیدوں تو انا ڈاڈا درس پہ دیندہ ہے انڈا لینک ہے نا او سا کہ اگر تو ہاڈا اللہ طاقت رکھ دے اگر تمہارا اللہ طاقت رکھتا ہے تو یہ پوری کائنات اس انڈے میں سموک رکھ دے نہ انڈے کا حجم بڑھے تھوڑے بولے ہو تھوڑے ہوا واقعی دیے نہ انڈے دا حجم بڑھے تے نہ کائنات گھٹے جنہ دا علم نال واسطہ او زمین تے ستر تے بہے بنجے میں زاکری دا چھوڑنے ہوا سادات مومنی امام جس ویلے دی گل سنی نا کائنات دیا نبزہ تے حجت نے ہاتھ رکھے بولو یار جھام رہے لو کلے میزا ہی تیسے تر پہ آ دا امام نے کائنات دیا نبزہ تے ہاتھ رکھے چاہ چلی معصوم پہ فرمین یہ انڈا تو بہت بڑا ہے اچھا کئی بندے شاید سمجھو سن بھئے اردو والیوں سترہ کیوں دا میرا جس ویلے دل کردہ نا لئے آپ نے آپ نے سنن وستے تشکین لین وستے پھر میں اردو والی میں سترہ آکھ لینے کوئی حرج کوئی نہیں شرکار پر میں انڈا تو بہت بڑا ہے میرا مالک طاقت رکھتا ہے یہ انڈے کی بات نہ کرو اس کے لئے صرف مرد کی آنکھ میں وہ سیاہی کا ٹکڑا ہے کائنات بھی اس میں بس جاتی ہے نہ آنکھ بڑھتی ہے نہ کائنات بڑھتی ہے کیا بات سلام سلام یار بہجو بچے بجلے سمحول بڑھو اے پورا جھامرہ جٹھا مجھے ایسے آبا بھی تشریف فرما جینا ڈویین نہیں ملک ڈٹھو سی ملک نہیں وڑ دا چکر لائے ہو سی یہ جڑے اکھ دی او پتلیت چھے جڑا شاہی دا ٹکڑا کھڑا ہے اس سے پوری کائنات نظارہ کر دا ہونے کیا اے جھامرہ گھٹ گئے اب اوے اوے بیٹا مجلس سے بیٹا ہے ان سے داتی ہو اللہ زندگی دراز کری چونکہ تو سب مستقبل دے زیادہ تو ہنو مخاطب نہیں تھی منہ تا قیمت تھی چونکہ جنہوں ماما لو رہی ہیں دے دے کے نادے علی پڑھائے اگلی سطح اب وہ شاکر دیسانی پریشان ہوکے نکل گئے ہک ہو رہا گیا جہاں نام ابن ابل اوجہ لکھانے ہیں ابن ابل اوجہ ان خالق بنن دا بڑا شوق آئی توجہ اللہ صلوہ مامان دا بڑا شوق آئی امام دی محفلج پہنچ گیا دو ماد دے اکٹھے کیتے گھوڑے دا پشاب تے گھوڑے دی لد مٹ کچھ کیتے ہی کٹھا سورہ دی دکتی تپش کیڑے پیدا ہو گیا پھر ہواری پیدا کر لیا کھوڑے تو کھوڑا مذہبی ہوئے نا نال کچھ ہونے نال ہواری ایہائی دہریہ میں فلہ امام میں پہنچ گیا مٹ کسارت چاہے ہوئے دو ہزار بندہ امام دے درس اج مولیو ہماری راہ دے بڑے دے راہ دے بھائی خالق آ رہی ہے جڑے اگر راہ بڑا منبالے نا ہماری ہون دے چپ ہو گیا بھائی راہ دے بھائی خالق تشریف لا رہا ہے میرا امام تک یہ دی ٹیک لائی رکھی یہ پہنچ گیا مٹ کسارت چاہے ہواری نال وہ خالق صاحب کل ہو ہواری نا پہ جھلی اچھے اندھے زین اچھے گھمان ڈائی میں امام دے میفل چاہ سنا تے میں آکس خالق اگل سمجھانا لی تے امام آکسی تین دو مادر لائن اکیڑے خالق ہو گئے تے وہ جو گل غور علی تین دو مادر لائن ایکیڑے خالق ہو گئے یہ تاقیدہ ہو دائی لیکن کائنات جہندے سامنے ہتھیلی نمائی قرآن دیکھو سمجھ لطف اسی بابا جی امام گل کی تین آجتے دو مادر لائن بے گر امام آکھ نے دے دو مادر لائن تو اس آکھ نے مڑھائی یہ تاقیدہ میر ہے امام دی شطر سنائے ایسا کہ میں خالق امام تکیے دی ٹیک تو سر چایا پتہ نہیں کتنے لطف کی انصار بہت ہوگی ان دی آنکھیں چاک پا کے سرکار پر میں سوچ لائے سمجھ لائے وقت ہی میرے امام فرمائے توبہ کی محلت دینا یہ میرا خاندانی شیوہ ہے سلامت رہے لڑے ہاتھ یار توبہ دی محلت دینا آخری گزارش اے میرا خاندانی شیوہ ہے ابن ابیل ہو جاکہ ہے پہنا تلو سمین دیکھے سرکار فرمائے خالق اومن وستے دھیر سارے سوال ہیں انہوں نے جواب نہیں دھیر سوال تیرے کوئل نہیں پوچھنا اگر تو خالق ہیں نوز بلہ مٹ کا سیر تو لہا مٹ کا لہایا جڑے نال کھڑے ہیں انہوں نے نکلا نہ لکی تھی انہوں نے آنکھیں آج حجت دیتے ہیں کئی اجھا ہی مجلس اچھ پریشان بیٹھن قرآن دیکھا سامے اجھا ہی پریشان ان مجلس اچھ وہ صرف مجلس وے کھانا دن چکھانا جڑے سون دن میری آکھیں چاک پا میرے امام نے فرمایا اے ابنے ابیلا ہو جا یہ مٹ کا پلٹ وہ مٹ کا پلٹے آتے کیڑے سجے کھبے توڑ پہ شرکار فرمایا یہ خالق کو منوست دھیر ساری یہ دلیل ہیں میرا چھوٹا یہ سوال ہے اگر جو تُو خالق ہیں تو پھر بتا ان میں نر کتنے ہیں کیا بات ہے اے تو انہوں نے محول ہے سلامت رہو سلامت رہو زندگی اندران اے تو انہوں نے محول ہے اب ہتھ کھول لے ہتھ کھول لے نر کتنے ہیں اے تو انہوں نے محول ہے جھام رہے دا میں گیا دا رہے ہیں تے ویس سال تا ہو گیا میں نے پڑھ دے وہ مذہب پڑھ کے مل بنی دا وہ بندے چپ کر کے وہ دے دینیو ٹیلیویہ نہیں دکھیں دا میں آکھے چلو فضاہل کر کے دیکھو بھئی نا بلا کے دے پھر بس آئے پڑھئی توجہ اپنے پاور تے پڑھنا ہو کھول دا توجہ تے میری وستے تو سہی علی والے پاور ہو ازادار ہو میرے سامنے ازادار دا بہت بڑے مکام ہے آخری بات ہے ابن ابل اوجا شیصدر حیران پریشانی پیران تلو زمین نکل گئی وہ ساکے میں تو نہیں نا سکتا اسے چونان کتنے تے مادے کتنے شرکار فرمائے قسم ہے اس خالق کی جس کے قبدہ قدرت میں جعفر سادق کی جان ہے آخر تک سارے حلالی ووالی فرمائے قسم ہے میں جانتا ہوں ان میں نر کتنا ہے مادہ کتنا ہے کس کیڑے کی کتنی زندگی ہے کب مرنا ہے کس حالت میں مرنا ہے میں بتا سکتا ہوں کتنی خوراک کھائے گا وہ جاہل زمانے دیا جدا اتنا کچھ جاڑن دے باوجود میں خالق نہیں توں کی میں ہو سکتا ہے جاہل زمانے دے باوجود میں خالق نہیں تا تو خالق کی میں ہو سکتا ہے دہری یہ مذہب دا ہے خالق ان تو مندان ہے نکلے آ تا جڑی او بارو کھڑے آ اور انہیں راہ بدے بڑے ہیں یہ تھا ہی ہاتھ گتے ہیں انہا کیوں بہر تا جلینا نا ہے انہیں سطر سنا ہے انہیں سطر بہر تا تو جلینا نا میں میں خالق کا تا این ہستی دے سامنے تیری بولتی بند ہو گئی ہے او سکے ٹھیک ہے میں دیری مذہب دا اللہ نہیں مندان لیکن اس نے کہا جس سے آج سامنا ہوا ہے قسم ہے یہ ہے حجت اللہ یہ اللہ کی حجت ہے اگر توحید نسی ہے تو چودہ نسی دین نسی ہے تو چودہ نسی دین بچائے تو چودہ بچائے بولو چونکہ دین اللہ دا ہے پہنچا ہونے نبی ہے دین دی حفاظت امام دی زمہ داری بھامے قیدرے تاں بھی دین دی ترویج کرے آزاد ہوئے تاں بھی دین دی ترویج کرے بولو اسے دین دی ترویج وستے دھکپاں تے گزار گئیے ماہ الیسگر دین ستر قدم تے بھین اور کسدہ بھراڈ اٹھا تواری توجہ کرائی پچونجہ ہجری چاہیے امام حسین علیہ السلام دے گھار گا کیا بات ہے تواری سونی اکھا بس پہی ساید پچونجہ ہجری چاہیے تواری اکھا لوڑ پہی ہے یہ وید ذکر امام حسین علیہ السلام جی تھے رون دے چہرے سونے لگ دے بی بینوں اللہ دو اولاد لیتی ہیں ایک پترے ایک دھی کربلا جتنے گین مدینے چون مردہ چون سب تو چھوٹا کیا بات ہے مستورا چو سب تو چھوٹی حسین علیہ السلام دو اولادا میری سینڈ نہیں ہے آپ خالی چھولی سانات مومنین یہ کیوں سنگت چونی ہے کیوں سات چونہ ہے جینا گھر رہی ہے میری سینڈ بزمون تو لانی ہے کھان رہا ہی نے جدا علی بادشاہ دے پتر دے تے پھر ملنائیاں بھر جائی کون تے علی دیاں دیاں آکھا بھر جائی مانگ مون دکھلاوی کیا دیوں یہ میری دیاں لے ہاتھ کٹکن علی دیاں 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 قدمہ ترکھے آدھی علی دی دی جاننیاں تو عرب دے واحد تاجر دی نویں رئی سے عرب دی نویں مگدی میں کجنا نم یمن نم وسرہ نمسر نشان میں مختلف مقامات تطوری ہیں ساوری ہیں جاگیر ہیں بی بی یہ دیاں میں جاگیر نامنگ دی در زیور سونا جوائرات میں نامنگ دی شہزادی ہے یمن دی حلو دی نہیں یمن دی شہزادی علیہ سگر دی میں نام گھٹ چاہنا ہونا چونکہ ہی گھر آنے لے نوکر ہے تسا سمجھ گیا تسا پہنچ گیا یہ بی بی یمن دی شہزادی سانہ تو غیر سانہ تو ساینباد شادی حویلی چاہ یہ آخر میں کچھ نام گھٹ دی بی بی میں جان نہیں اگر تسا چاہو نا تجنتی چوہورا منگوار کہ مریا قنیزا منع سگ دی آب بسم اللہ میرے انتہائی واجب الہترام مالک صحت مکمل لے وے مالک زندگی دراز فرما وے میں خوش آمتنا پہ آدھا جو میں زاکر نمتے پیار کر دے آج جو انہیں یہ نوام انعالم ہے چلو پڑھن جو گا تھی گئے ہیں تو پھر وزرگاں کیوں نہ احترام کرو احترام ضروری ہے احترام اچ بقائے احترام اچ حزتیں میری سینہ دی میں کچھ نام گھٹ دی اگر تسا چاہو تجنتی چون ہورا منگوار کے میری کنیزہ منع سگ دی بی بی ادھی یہ کوئی تمنگ ادھی یہ منگ خالی نوالے سے آئے آدھی یہ نوالے سے خالی بی بی میندیا لہت برجائی علی دی اندھی اندے قدمہ ترہ کیا دی مگ دی اوکو جہاں ساڑی زندگی میں کو اپنی سنگت تو جدا نہ کرو علی دی اندھی برجائی در دیکھ کیا دیا سوچ کے وادہ منگ میں تا پندرہ پندرہ آزانہ بے غیرہ دے شہریں سونینہ تو میرے نال سنسے میں تا شرابیا نال بولنے میں تا چھتری شہریں چونینے بولو نائی چھوڑی سنگت بی تینے تبہ کے رومن والے بومنوں ستاراں دن دا پتر چاہ کے ٹوری لوئی چلیاں بری سینہوکے سفر کر کے کربلا پہنچے پتر کربلا رہ گیا دی شام رہ گئی مزمون دا وقت نہیں ممبر بزرگاں دے حوالے کرا نازم ممبر دی مجبوریوں دیا چونکہ اس وقت تقسیم کرنا ہوں دا اکدیمی ازاداری دتورہ سلسلہ چاچا جی بجیسے قیدہ نبائیا ربی الاول دی سولانو دمشق پہنچیا سفر دی مہینہ چی قیدہ چھوٹیا انہی نو کربلا آئیا وی نو چیلم کیتا اکی باوی تری وی نو میرے امام آ کھڑے ماں بیٹھیے وارش دے پواندی میرے امام کون کھڑ کے اما آ وطن جلوں تڑپ گئیے مالیس گردی سار پھیڑ کے دیے کیڑا وطن فرمائے مدینہ بی بی ادیو تہاڑ ہے میرے سانگے کربلا تے شام مک گئے بی بی ادیو پتر کربلا آئے وارش کربلا آئے دی شام دھپاں تے باندی میرے امام آ کھڑ ماں نا آن دے بی بی ادیو سجاد امام آئے میں کوئی تھا ہی روم آن ڈے میں وارش دی کبر تے بیٹھی را سا میں نو دھپ نال پیار ہے جو میں ترے بابے کو دھپتے سو پھلٹ ہائی کارچڑیس مسائب خیرات امتحان نہ لینے نہ دیمنے بس چار ایوینٹ پڑھنا کوشش کرائے امیر بان کے نہیں غریب بان کے سطح سنی نو کر دی غیرت مندوں ایتا ہو مظلوم انہوں ہر کوئی رننے نہ رو سمگی تب ہے ایتا نیزیاں نال چھوٹ کرائے جا میرے آلے ہو میری سین امام آ کھڑ نے امام پھپیمہ مرونیمہ حکم کر ادن امام وطن نہیں آن دی بی بی آدیا سجاد میں آپ کل کریں نہیں ہے بی بی کھول ہے مو نے تہاتھ رکھیا دی اسگر دیما میں پی بہنیا مدینے تسا کیتا وادہ میں کو اپڑی سنگت تو جدا نہ کریں تے کربلہ رانہ ترائے میں توڑ چڑھائیے پوری نبھائیے آج کربلا رہا نہیں اٹھ ہی کھڑیے بطول دے پتر دی کبر تہاتھ رکھیا دیے جین دیوئی تا وقت کربلا آسا ہون میری مجبوری یہ میں علی دیدہ ساتھ چھوڑنا سکتی مدینہ آگئی ہیں نہ پڑھنا چاہتا واقعی حرہ غیرت مندوں اور روتا ہی جب مختار دیا کہتا چھوٹیاں مختار آزاد تھی گیا مختار چون چون تھے قاتل مارے پھر فیرست بھیجیا میرے امام کو فیرست آبیا فلان قاتل مارے گئے فلان قاتل مارے گئے فلان قاتل مارے گئے جڑے چیرے وسط دے پہننا کھی انہ وسط ستر پیادا جتنے بیٹھن سارے ارمانی بیٹھن یہ تھے تماشای کوئی نہیں تماشای ہوندے تو بجلے زیتی نہ آندے دیکھو میرے وارے ہانی ناسی باویران دے وارے رو پسن باویران دے وارے نام کیسی اور دے وارے رو پسن آخر زادہ رو حسین علیہ السلام دے مارے امام دے خات لکھیا مولاں تور منجن مالین آل تور کوئی نہیں مائندہ تے ہون مولاں وہ جندرے لہاو چاہ اے ساردے والی دھومن چاہ بھائی بھلے قاتل نپیج دپیج کی آندے پہن مریندے پہن میرے امام کو جڑا سنے آیا بی بی اکھیا بھلا ہوئے مختار دا جڑا بدلے بیٹھا گھندا ہے تے جڑا گزرے نا دھوپتے بیٹھی ہوں دی یہی ماں بی بی پچھے آنے سجاد اے ہر قاتل جو نپی کے مری کے سار پہنن اے گلد میں کو جواب دے او کمینا آجا نہیں مارے آجا میری کروڑ دی بدلن والی جا بنائی کیا بات ہے کیا بات ہے سہین تو اکوست نہ رکھے او یار سوڑا ڈومڑ والے بسمال اکرہ جی میں نوک کروڑا جے میری کروڑ بدلن دی جاؤں بسمال اکرہ نہیں نپی وقت گزر گئے ایک دن امام گزرے ہیں بی بی ادی سجاد اجا ہرمل زندے ہیں کدھا ہی میں ہی سنوڑ ساں جو ہرمل مارے آگئے میرے امام پرمایا میں صرف سنوڑ سے نہیں اکھی نال دیکھ سو جو ہرمل مارے آگئے ان دا سر امام نے خون اسے آئی بنایا تے قاتل لکھانے چاچا مختار بھلا ہوئی ہر قاتل مارے تے تیرہ سالہ دے شہزاد دی مائی چھانتے بیٹھی اٹھانہ سال دے شہزاد دی مائی چھانتے بیٹھی کیڑا جرم ہے کیڑا ظلم اسگر دی مائی ایسی دیلتے گزری ہے سجاد دھپاں تے ودی باندھی ہے ایک خات ملے مختار تختل تھے جلفا کلیانی الموتم آدم کرے دایا تختل تھے سامنے برہیم کھلایا دے مختار روندہ کیوں خیر تہے آدے مختار خیر روندہ کیوں آدے خیر ہوئے آدے کھولا آدے کیوں رونے آدے خیر کوئے نہیں سنے جو اسگر دی مائی مرن والی آدے یکی میں آدے خانت آئے سجاد آدے ہر ماہ چھانت بیٹھی ہے مختار ابراہیم نو آدے قاتل گرفتاروں میں دہ ہزار سپائی بھیجے زیادہ جس ویلے تک ناسل میں عرام نہ کرے ساں غیرت مندوں جھامرے آلے اچھے قاتل نہ پی کیا کھڑے انہ چوہیک شاملے ظالم جنہ نام شمرے دوجہ حرامی ہے جے اکبر دے بابے دا سر تنورچ رکھائی رومانہ لے مومنوں تیسرہ جالیم سامنے حرمے لائے مختار پہلا سوال ہی دے تکیتا ہے آدے کیڑا کم کیتا ہے ہر ماہ چھانت بائے گئی ہے جا اسگر دی ماہ گھپا تے ودے تیرے مزہ بیچ ماتا مجھے دے چار قدم پیچھا تے ہٹ گیا جوانی مانو آدے مختار کے پی سنڈا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی 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 میں نو کھڑا جننو اللہ ماتا اوڑا ملکا تھا کیتا سینے تے ہاتھ مار کیا اگ سہین تے غربان دے ودی جرم آدے جان جی دی ودی مختار آدے آدے جان دھپا تے ودی باندی لیکن اسگر دی ماہ کوئی نئی بھانا آدے کیوں آدے جیڑے جوان لتھین ہتھیار دھ بزن تھوڑا آئی جوان نا دھ بزن بھیڑا آئی جیڑے تیر میں اسگر نو مارے آئے آدے جیڑے ہوا ہے جیڑے اوہ حیوانا نو ماری آبند آئے اوہ مہدارین قربان کرا بشملہ کرن سوڑا پورسہ نٹھوڑا را دی کھڑا ماہو ساہندی وستہ رکھنے میند کردہ نتنے نوجوان دادار بیٹھے ہو کوئی اگر حیران ہو کہ بیٹھا سندے حیران ہو کہ نہ سنی تھا پرسے سارے سیاں ملو مختار قاتلان دے سار ترائے ہیک پاسے ترائے بے پاسے ابراہیم نوا دے تو ساہ جا سبھالو تو ساہ حکومت تو سنفہ ہوئی سنبھالو سلمان سوڑ خدائی تو سنبھالو میں مدینے میں اے سار لائے کہ نہ سپاہی رلائے مدینے آئے محلے بنیاش میں ٹردہ ودائی دکیڑے انداز نال منگا جو میں خوخالی نولا ہوئے اللہ دی قصہ میں فہاڑا لیوں جدہ دروازے دیا ہے مختار آئے تطہیر پڑیے اندروں آدھی آج کوئی لگ دے سادہ واقع فایاں کھڑے ہو میں دارین قربان کرا سلامیں سلامیں جڑے روپے ہو جدہ دروازے تھے میرے بعد مسائف دا پہاڑ موجود ہے آگے دروازہ کھٹکیاں بچے سمجھنے دیا انواقع کانبلہ تو پہلے کوئی سوال لیاں ہے واقع کانبلہ دے بادشاہ میں غریبہ تو باد دروازہ کھٹکیاں کیا باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی اٹھیں جی جی بسم اللہ قرآن جنگییں درازہ انہیں کمال محبت سونا روپے ہو لیکن ایک منزل چاہنا غیرت مندوں بی بی اٹھیں پانی بنایس آدھی پانی جے ہو میں سفرہ تو واقع فاں کوفہ کتنا پان دے میں نو باد برا دے پتہ لگئے سفرہ تو پیاس کتنی لگ دیئے یار رومن وستے لفظوں میں کتنی پیاس لگ دیئے بی بیا دیئے سجاد وان مختار کھولو مختار کھولو آئے سجاد مختار آدھے مولا اے قاتل آدھے سر گھنویا ان مانو آکھو سر دے والی دھومن بل دروازے کھولے نالے گھرے چبہوئی بلے اندرو دروازے دے سر جی کھڑی آئی بی بی اٹھے سجاد آنکھ گڑھ کے مستورا تو نس کفر تو لئی آ وال مہدو او میں دارین قربان کرا او میں قائنات قربان کرا آلی دیاں دیاں دی غربتیں بی بی اٹھے سجاد کل پوچھ لائے کتنی ہیں مستورا کفر تو لئی آ بل دروازے سنگ کھولے نیئے غیرت مندوں مختار کلام بدلیئے آدھے مولا سنے اجاسگر دی ما دھپا دے ودی بھاندی آخری ویڈ مینت لاؤ میں اجرتیا منگنا مانو آنکھو تو علی جائے قریم دینوں لازہ دھپ دھوٹھی چاہتے آخری ویڈ ہاتھ کھول لیو جڑے بطھی بیٹھے ہو اے ماتم دی ستر پھے چھڑے نا میمبر پھے چھڑے نا مختار نو آدھے سجاد نو آدھے لگا بان ماں کو آخو چھاہت بان ماں اوے تھنڈا پانی پیوے سجاد کولوہاں ہے آدھے اممہ سوالی مان کیوں ہے بیبی آدھے ہکام کارا دے اممہ مینت لاؤ تھنڈا پانی پی نالے دھوکتو اٹھی چھاہتے بیبی آدھے کئے آکھائی مختار پیہاں دے بیبی آدھے مینو تا دے چھاہت لگیوان تینوں نے یادہ جو رات روڑا چھوڑے رات بار بھئی آدھے اممہ کیوے آنکھیں آ میں اکھین آلما بازار چھتو دی بیبی آدھے تیم آدھے میں تیرے بیود اللہ دھوک دی آفرین بھائی مرحبا مرحبا جی بسم اللہ کناہ بیبی آدھے سجاد مختار نوانیاک مختار نوانیاک میں دھوپتے بننے میرا دھوپنال پیارے میں مر بننے گیرت مندوں سجادہ دے بیبی آؤ میں مانو چھانت لے وینہ گیرت مندوں بیبی آؤ قریب آئی نسگر دی مادیاں مٹھی کھٹی جو لگ گئی ہیں روکی آدھے ہاتھ چھوڑ لے اوہ میری ماں مر گئی ہے لنبو تہرے کوئی سجاد کان لائے روکے پیادیے مڈی دھوپتے کبارو بناوے بچڑا تیہووے کربال والے راتے والے ارشاہ موسیقی